آمد پر سیال میں اسسٹن کمیشنر نیاز آمد مغل نے پنجاب میں ڈینگی وائرس کے پوزیٹیو کیسز کے پیش نظر ایم ایس ملک حفیظ اللہ خالد کے حمرہ تحصیل ہیڈکورٹر اسپطال کا بیزٹ کیا ڈینگی وارڈ اور لیب میں سہولیات کا اجائزہ دیا اسسٹن کمیشنر نے اسپطال املاک و مریضوں کو فوری سہولیات کے فرامی کی داریات جاری کی ہمارے ریپورٹر ایزاز علی بٹ اس وقت وہاں پر موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی ایزاز علی اگاہ کیجئے گا جی بیرکل اسسٹن کمیشنر احمد پر سیال نیاز آمد مغل نے دینگی وائرس پنجاب بھر میں جو کیسز ہیں وہ پازیٹیو ریپورٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے تحصیل ہیڈکورٹ اسپطال کا ویزٹ کیا ہے ان سے اس حوال سے گفتگو کرتا ہے ساتھی پنجاب میں کیسز پازیٹیو آ رہا ہے کیا اقدامات احمد پرسیال میں آپ نے کیا آج کا جو وزٹ کیا ہے کیا اقدامات کیا ہے جی ڈیپٹی کمیشنر شاہد عباس جوئیہ صاحب کی اخصوصی اداعات پر آج ڈیڈی ایچو اور ایم ایس صاحب کے ساتھ میں نے یہ وزٹ کیا ہے اور ڈنگی کے حوالے سے تمام تار جو انتظامات ہیں سہولیات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے ہمارے الحمدللہ احمد پرسیال میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں ڈیڈی ایچو صاحب کی طرف سے یہاں پر جو بھی پیشنٹ آتا ہے ان کو پروپر طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے سسپیکٹڈ پیشنٹ آتے ہیں چیک کیا جاتا ہے پھر ان کے لیب سے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر تو وہ پوزٹیو ہو تو ہمارے پاس ایک وارڈ بنا ہوا ہے اور جس میں تمام تار انتظامات کمپلیٹ ہیں سہولیات موجود ہیں وہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے ادر وائز ان کو میڈیسن دے کے گھر بیج دیا جاتا ہے اور اس وقت جو ہمارے احمد پرسیال کی صورتحال ہے ہمارے پاس اس وقت کوئی بھی پوزٹیو کیس ڈینگی کا نہیں ہے سسپیکٹڈ ضرور آ رہے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے لیب میں تو پوزٹیو کیس ابھی تک موجود نہیں ہے اور جو بھی سہولیات موجود ہیں میں ان سے بہت مطمئن ہوں بہترین سہولیات یہاں پر ہیں گفتو گفت سنی آپ نے اسسٹنٹ کے میں سب کی ان کا کہنا ہے کہ پجاب میں جو ڈینگی ہے وہ پوزٹیو آ رہے ہیں لیکن احمد پرسیال میں اس وقت تک کوئی پوزٹیو کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں آ اور سہولیات جو ہے ان کا جائزہ لیا گیا ہے